میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان و ماں کوئی اور ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الہادی پرغرام میں دروس قرآن کا سلسلہ جاری اور ساری ہے اور پشلے پرغرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ زاریات میں دو آیات میں جو کلام فرمایا اس کلام پر تھوڑا سا کلام کی سعادت حاصل ہو رہی تھی اللہ تعالی نے ان میں ارشاد فرمایا کہ اور موسیٰ کے میں بھی ایک نشانی اللہ نے رکھی ہے اس وقت کے جب بھیجا ہم نے اسے فرعون کی طرف واضح نشانی کے ساتھ تو وہ پھر گیا اپنے درباریوں کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس نے انکار کیا اور یہ کہا کہ یہ ماذا اللہ موسیٰ علیہ السلام صاحر ہے یا مجنون ہے تو ہم نے ان کو پکڑ دیا فرعون کو بھی پکڑا اور اس کے لشکریوں کو پکڑا پھر ہم نے اسے دریا برد کر دیا دریا میں غرق کر دیا اس حال میں کہ وہ ملامت کر رہا تھا خود اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا تو اس میں ہم نے ارشاد تھا کہ ان دو آیات میں اللہ تعالی نے جو کچھ بیان فرمایا تقریبا مضمون پرانا ہے دو چیزیں بہت قابل توجہ ہیں ویسے تو ہر حرف قابل توجہ ہے لیکن نصیحت حاصل کرنے کے اعتبار سے پہلی بات یہ کہ یہ بری قوموں کا نتیجہ رہا ہے بری قوموں کا طریقہ رہا ہے برے لوگوں کی عادت رہی ہے کہ وہ اللہ تعالی کے پیارے بندوں کو مختلف قسم کے گندے اور غلیظ الفاظ سے پکارتے رہے ہیں اور خراب قسم کے ان کے اوپر کمنٹس ان کے لئے کمنٹس دیتے رہے ہیں جیسے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں کہا کہ یہ صاحر ہے یا مجدون جادوگر ہے یا پاگل ہے ماد اللہ اسی طریقے سے ہمارے آج بھی بہت سارے مسلمان بھائی بہن ایسے ہیں جو دینداروں کو کبھی تو کہتے ہیں یہ پاگل ہو گئے مولوی لوگ کبھی کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا ان کا مولویوں نے دماغ خراب کر دیا ہم لوگوں کا نہ کوئی یہ نہ کرو وہ نہ کرو یہ نہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ یہ نہ جاؤ وہ نہ جاؤ یہ نہ دیکھو یہ نہ سنو وہ نہ سنو کیا مسئیبتیں ہیں مولوی مر کیوں نہیں جاتے ہیں اس طرح کے بعض اوقات الفاظ عدہ کیے جاتے ہیں اس طرح کے تاثرات ذکر کیے جاتے ہیں یہ سوچے سمجھے بغیر کہ سامنے والا اگر کوئی پیغام دے رہا ہے تو وہ اپنے پاس سے نہیں دے رہا وہ تو اللہ کا پیغام ہے اگر آپ اس شخص سے اس وجہ سے نفرت کر رہے ہیں کہ وہ ایسا پیغام کیوں دے رہا ہے تو اصل میں آپ اس شخص سے نہیں بلکہ اس پیغام سے نفرت کر رہے ہیں اور وہ پیغام چونکہ اللہ تبارک و تعالی اس کے رسول کا پیغام ہے عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر یاد رکھئے کہ آپ گویا کہ اللہ تعالی اس کے رسول سے دل میں ناپسندیدگی پیدا کر چکے ہیں لیکن لا شعوری طور پر ایسی حرکات ہو رہی ہیں کہ آپ کو پتا بھی نہیں اور آپ تباہی کی طرف جاتے چلے جا رہے ہیں لہٰذا اگر کوئی آپ میں بھی یہ عادت ہے کہ آپ دینداروں کو دیکھ کر آپ کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے بعض ہوتے ہیں دیندار اس کے انکار نہیں ہے کہ ان کے چیرے پر داڑیاں ہوتی ہیں حرکتیں الڈی سیدھی ہوتی ہیں اور وہ غلط قسم کے معاملات میں ملوفت بھی ہوتے ہیں چوری ہے ڈاکا ہے جھوٹ ہے غلط بیانی ہے فراڈ ہے ایسا ہو سکتا ہے لیکن ہر شخص تو ایسا نہیں ہوتا ہے اگر آپ ایک دو داڑی والوں کے کسی عمل کو دیکھ کر تمام داڑی والوں سے نفرت کرنے لگ جائیں تو پھر دائرہ دب میں رہ کر ہم آپ سے یہ پوچھیں گے یہ بتائیے کہ کیا بہت سارے دنیا داروں سے خطائیں نہیں ہو رہی اگر ہو رہی ہیں تو پھر آپ نے ایسا کیوں نہیں ہوا کہ آپ نے چند دنیا داروں کی خطا کو دیکھ کر دنیا سے ہی کنارہ کشی اختیار کر لی ہو اور آپ نے کہاو کہ یار یہ دنیا والے تو دنیا دار تو بالکل غلط قسم کے لوگ آئندہ میں نہ ان سے ملوں گا نہ ان کے جیسے لوگوں سے ملوں گا اور نہ میں دنیا سے اپنا کوئی رابطہ رکھوں گا آپ سائیڈ میں ہڑی جائیں ایسا تو نہیں ہے دنیا والوں کو تو ہر طرح ہم برداشت کرتے رہتے ہیں دنیا کتنی ہمارے ساتھ دھوکے کرے کچھ کرے ہم اس کے پیچھے چلتے رہتے ہیں لیکن ایک داری والا اگر کچھ کر دے چاہے ہمارے ساتھ نہ کیا اور کسی کے ساتھ کیا ہو کوئی معاملہ ہو تو ہم اس کو بنیاد بنا کر باقی تمام داری والوں کو ایک لائن میں کھڑے ہو کر اور ان کو سب کو برابر کا شریک قرار دے دیتے ہیں یہ غلط رویش ہے غلط طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی بہت سارے نیک بندے اب بھی ہیں اور الحمدللہ باشرع ہیں ان لوگوں کو دیکھ کر ان کے پیغام کو سن کر نفرت کرنا حقیقتاً جنت سے نفرت کرنا ہے نجات سے نفرت کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے نفرت کرنا ہے اپنے ایمان کی حفاظت سے نفرت کرنا ہے کیونکہ یہ سب چیزیں تباہ ہو جائیں گے چھن جائیں گے ہمارے ہاتھ سے اگر ہم نے توبہ نہیں کی تو آپ بھی جو ہمارے سننے والے بھائی بہنیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کسی دیندار کی صرف دین کی وجہ سے اللہ کا پیغام پہنچانے کی وجہ سے اس کے صاحب علم ہونے کی وجہ سے آپ نے اس کی بیزت نہیں کی ہو اس کے لئے الٹی سیدھے الفاظ کہیں ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے بھی معافی مانگ لیں تاکہ میدان معاشر میں گریف نہ ہو ایک بات تو یہ تھی دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ان کو فرعون کو بھی پکڑ دیا اور اس کے تمام لشکریوں کو پکڑ دیا اور دریا میں غرق کر دیا اور وہ بلامت کر رہا تھا اپنے آپ کو آخری وقت میں تو تھوڑا سا غور کیجئے کہ اللہ تعالی کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے کہ کسی کے پاس اگر منصب ہو تو دو منٹ میں وہ منصب چھین لیں اس کے افرادی قوت کو پارا پارا کر دیں تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے منصب کو دیکھ کر کسی کے افرادی قوت کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ ناقابل زوال ہو چکا ہے اور یہ ہی ہماری میجر میں سٹیک ہوتی ہے کیونکہ جب ہم کسی کو ناقابل زوال سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہم پست حمتی کا شکار ہو جاتے ہیں احساس کم طریقہ شکار ہوتے ہیں کم حمتی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس طریقے سے اگر وہ شخص غلط ہے تو اس غلط کے خلاف نہیں ہوتے ہیں بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں چونکہ اس کو کبھی زوال پذیر تو ہونے ہی نہیں ہے تو اس کا ساتھ دینے میں ہی فائدہ ہے تو ہم اس کے ساتھ مل جاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں لیکن بہرحال ہر چیز زوال پذیر ہے اور پھر بعد میں ٹھوکر لگتی ہے تو اس قسم کے واقعے سے درست حاصل کریں کہ فیرون کی طاقت دیکھیں اس کا دنیا میں منصب دیکھئے اس کے پاس افرادی قوت دیکھیں لیکن جب اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے تو دو منٹ میں تنکے کی طرح انسان کو ختم کر دیتا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ خود سوچئے کہ کس کا سہارہ زیادہ مضبوط ہے اللہ تعالی کا سہارہ زیادہ مضبوط ہے یا اللہ کے دشمنوں کا سہارہ زیادہ مضبوط ہے تو آپ یہی کہیں گے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی کا سہارہ لینا سعادت مندی بھی ہے اور یہی سہارہ سب سے مضبوط سہارہ ہے تو پھر اللہ کی طرف حجو کریں پھر یہ نہ دیکھیں کہ کون کیا کر رہا ہے اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے اور آپ اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں وقتی طور پر شاید کوئی عزمائش آپ پر آ جائے لیکن فتح اسی کی ہوتی ہے جو اس قسم کے غلط کاموں کو چھوڑ دیتا ہے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ کی جس جس قوم کے فرد نے اور اس طرح فرعون کے جس فرد نے آپ کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا ایمان لے آیا تھا وہ بج گیا اور فرعون اپنے تمام تر لشکر سمیت غرق ہو گیا تو معلوم یہ ہوا کہ کسی کی طاقت چونکہ ہمارے اللہ کی طاقت سے نہیں بڑھ سکتی اس لئے اللہ تبارک و تعالی سے رجوع کرنا ہی بہتر ہے دوسرے کسی کی اس طرح مسکہ پالش کرنا اور اس کو مکھن لگانا اور اس کی بیجا جھوٹی تعریفیں کرنا اور خوش آمد کر کے اپنے مطلب حل کرنے کی کوشش کرنا اس میں کوئی دانشمندی پوشیدہ نہیں ہے سورہ نازعات آیت نمبر پندرہ سے چھبیس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ازن باتوں کو بیان فرمایا اشاد ہوتا ہے کہ حل اتاک حدیث موسیٰ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے پاس موسیٰ کی بات پہنچی یعنی موسیٰ کا واقعہ پہنچا اِذ ناداہ ربہ بالواد المقدسی طوان کہ جب ندہ دی تھی اسے یعنی موسیٰ کو اس کے رب نے وادی مقدس طوان میں اِذ ہب الى فرعون انہو طغا ندہ یہ تھی کہ اے موسیٰ آپ جائیے فرعون کی طرف بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے فَقُلْ پَسَابُ اس سے فرمائیے کہ حَلَّكَ إِلَىٰ أَن تَذَكَّ کیا ہے تیرے لیے طرف اس کے کہ میں تجھے پاک کر دوں یعنی تو ایسا کیوں نہیں کرتا کہ میں تجھے بلاتا ہوں دعویٰ دیتا ہوں تو تو میری دعویٰ کو قبول کر لے تو میں تجھے پاک و صاف کر دوں گا وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَا اور یہ کہ میں تجھے ہدایت دوں گا اپنے رب کی طرف تو تو خوف محسوس کر تو ڈر فَأَرَاهُ الْآَيَةَ الْكُبْرَىٰ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک بڑی نشانی دکھائی اور یہ وہی عصہ مبارکہ آپ نے پھیکا عجدہ بن گیا ید بیضہ کا آپ نے اس کو موجزہ دکھایا فَقَذَّبَا وَعَصَا تو اس نے فرعون نے آپ کو جھٹلا دیا اور نافرمانی کی ثُمَّا أَدْبَرَا يَسْعَا پھر وہ پیٹ پھیر کر بھاگا فَحَشَرَا فَنَادَا پھر اسے رکا گیا تو اس نے ندا کی فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى مَا ذَلَّ اس نے کہا کہ میں تمہارا اعلا رب ہوں فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى تو بنا دیا اسے اللہ تبارک وطالہ نے پہلے والوں کے لئے بھی بعد میں آنے والوں کے لئے بھی ایک نشان عبرت اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَ بے شک اس میں ضرور ایک عبرت ہے عبرت کا نشانی ہے ایسے لوگوں کے لئے جو خوف محسوس کرتے ہیں تو یہ جو اللہ تعالی نے آخر میں فرمایا فَأَخَذُهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى تو اللہ تعالی نے اسے بعد میں آنے والوں کے لئے پہلے والوں کے لئے ایک عبرت کا مقام بنا دیا ایک نصیحت بنا دیا اور یہ اس طرح کے اس کو غرق فرما دیا تو اس میں اللہ تعالی خود فرماتا ہے کہ ہم نے اسے آباد میں آنے والوں کے لئے بھی ایک علامت اور نشانی بنا دیا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَ بے شک اس میں ضرور ایک عبرت ہے اس شخص کے لئے جو اللہ کا خوف رکھتا ہے اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کا خوف رکھنے والے کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے کہ اس قسم کے معاملات جو اس نے دوسری قوموں کے ساتھ فرمائے نافرمانوں کے ساتھ کیے بڑے بڑے سرکشوں کے ساتھ کیے اس سے عبرت حاصل کرے اور یہ سوچیں اس میں دو پہلوں ہیں ایک بات تو یہ کہ انسان خود اپنے باطنی صفائی کی غرض سے اپنے آپ کو برائی سے روکنے کے لئے ایسا کرے کہ اگر بالفض میرے اندر تکبر پیدا ہو رہا ہے تو میں سوچوں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی قوموں کے بڑے بڑوں کو تباہ کر دیا تو پھر مجھے تباہ کرنا کونسا مشکل ہے اس سے تکبر سے بچو دوسرا مایوسی سے بچانے کے لئے کہ بعض اوقات یا بچنے کے لئے کہ ہم اس پر غور کریں کہ بعض اوقات ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا بلے حاصل طاقتور ہے بہت خطرناک قسم کا ہے اس وقت ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب حق غالب نہیں آسکتا اب حق والوں کا ساتھ دینے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ یہ مضبوط ہے تو یہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ درہ غور و تفکر کرو کہ اللہ تعالی کے لئے کوئی مشکل نہیں تم حق کا ساتھ دیتے رہو حق کے ساتھ چلو اللہ تعالی چاہے گا تو اس ناحق کو مٹانے میں اس کے لئے کیا پرابلم ہے اس کے لئے کیا مسئلہ ہے دو منٹ میں مٹا دے گا لہٰذا کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی کے دنیاوی منصف کو دیکھتے ہوئے یا اس کی دنیا کے اندر جو کچھ اللہ تعالی نے اسے ایک نعمت عطا فرمائی ہے افرادی قوت عطا فرمائی ہے اس کو اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے حق کا ساتھ چھوڑ دیں ایسا کرنا بہت خطرناک ہے نہیں ہونا چاہیے اب اس کے بعد اگلی جو انشاءاللہ ہمارا ٹوپک چلے گا وہ خصوصاً ہے اور ویسے یہ واقعات ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا لیکن اب اس میں ایک مزید اضافہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ کئی مقام پہ اللہ تعالی نے ذکر فرمایا اس کا ذکر جنین آیات میں ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے خدمت میں پیش کرنے کے سعادت حاصل کریں گے جب موسیٰ علیہ السلام فیرون کے دربار میں گئے تبلیغ فرمائی تو پھر اس نے نشانی طلب کی نشانی بھی دکھا دی گئی اس نے اس کو جادو قرار دے کر ایک چیلنج دیا اور کہا کہ اگر آپ میرے جادوگروں کو ہرا دیں تو پھر ہم آپ پر ایمان لا سکتے ہیں آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے چیلنج قبول کیا تو اس نے اطراف میں جتنے بھی شہر تھے ان سب میں منادی کر دی کہ جتنے میرے ہم خیال جادوگر ہیں جو مجھ پر ایمان لائے ہوئے ہیں وہ سب کے سب میرے پاس آئیں اور ان کا موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوگا تو اس میں اختلاف تعداد میں بعض نے بہتر کہا کہ وہ بہتر جادوگر تھے بعض نے کہا کہ نہیں وہ بہت زیادہ بتائی تعداد کسی نے بارہ ہزار کسی نے ستر ہزار کی تعداد لکھی کسی نے پندرہ ہزار کی تعداد لکھی اگر تفسیر خازین آپ پڑھیں گے تو متعدد مفسرین کے مختلف اقوال تو اس لئے بہرحال بہت زیادہ وہ جادوگر تھے اور جن رسیوں کو لاکر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پھینکا تھا جو سامپ بن گئی تھی کہا جاتا ہے یہ تفسیر خازین میں لکھا ہے کہ تین سو اونٹوں پر وہ رسیاں لاد کر لائے گئی تھی تین سو اونٹوں تو آپ سوچیں کتنی وہ رسیاں ہوں گی جب مقاولہ ہوا تھا ان جادوگر نے ان رسیوں کو پھیکا تو ساری سامپ بن کر اقدم دوڑی تھی تو آپ اندازہ کریں کہ تین سو اونٹوں پر جتنی رسیاں لدی ہوں گی اگر وہ سامپ بن کر اقدم دوڑے ہیں تو کس قدر خوفزدہ خوفناک منظر ہوگا اور یہ اصل میں جادو جو عموماً اس طرح کی شعبدہ بازی دکھائی جاتی ہے نظر بندی ہوتی ہے نظر بندی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض منطر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جادوگر پڑتا ہے اور اس کا قصد و ارادہ کرتا ہے کہ لوگوں کی آنکھیں بند ہو جائیں اور جو میں دکھانا چاہتا ہوں وہی نظر آئے تو ایسا ہو جاتا ہے بس اوقات کہ لوگوں کی نگاہیں بند ہو جاتی ہیں ایک طرح اس کو نظر بندی کہتے ہیں اور جو جادوگر چاہتا ہے ویسا لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے مثلاً اگر کسی نے رسی پھینکی اور وہ منطر جانتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہے تو یہ رسی ابھی بھی رسی پڑی ہوئی ہے لیکن لوگوں کو بھاگتا دوڑتا ساپ نظر آئے تو ایسا ہو سکتا ہے جیسے انہوں نے کیا کہ رسیاں پھینکی یقینی سی بات ہے کہ سب ان کی چالیں جانتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جب نیک بندے تبلیغ کرتے ہیں خصوصاً انبیاء علیہ السلام تو اس قسم کی شعبدہ بازی سے نہ تو متاثر ہوتے ہیں نہ خوفزدہ ہوتے ہیں اور ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ایسے موجزات ہوتے ہیں کہ جو یقین ان کی شعبدہ بازیوں پر ہمیشہ غالب رہیں گے لہذا اب یہ واقعہ درہ دیکھتے ہیں کہ کیا واقعہ ہے سورہ عراف آیت نمبر ایک سو تین سے ایک سو اکتالیس تک یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں ارز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآیَاتِنَا الَا فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ اور پھر ہم نے بھیجا ان رسولوں کے بعد جو آپ سے پہلے پیدر پہ آ چکے تھے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے طرف فَظَلَمُوا بِهَا تو انہوں نے ان نشانیوں کا انکار کر دیا فَانظُرُ تو آپ نظر فرمائیے كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُسْجِدِينَ کے فساد پھیلانے والوں کا کیا انجام ہوا وَقَالَ مُوسیٰ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا فرعون اے فرعون انی رسولوں میں رب العالمین بے شک میں عالمین کے پالنے والے کی طرف سے ایک رسول ہوں حقیقن علی اللہ اقول علی اللہ 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 حق لازم ہے مجھ پر کہ میں نہ کہوں اللہ تبارک و تعالی پر مگر حق یعنی مجھ پر لازم ہے کہ میں اللہ کی طرف حق ہی کو منصوب کروں کسی نہ حق بات کو منصوب نہ کروں قَدْ جِئِتُكُمْ بِبَيِّنَتِمْ مِنْ رَبِّكُمْ بے شک میں لائے ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی فَأَرْسِلْ مَعِيَا بَنِي اسْرَائِيلَ تو تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے جیسے کہ پہلے بھی بات ہو چکی تھی کہ فرعون کی قوم قبطی قوم تھی اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل قوم تھی اور ان قبطی قوم نے بنی اسرائیلیوں کو اپنے قبضے میں زبردستی لیا ہوا تھا انہیں غلام بنایا ہوا تھا اور ان سے وہ کام لیتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک تو تولیغ فرمائی اس کو ایمان لانے کے دعویٰ دی دوسری دعویٰ یہ تھی کہ تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو قَالَ اس نے کہا اگر آپ کو نشانی واقعی لے کر آئے ہیں تو اس نشانی کو آپ پیش کیجئے اگر آپ سچوں میں سے ہیں تو فَأَلْقَ عَصَاهُ تو حضرت حموز علیہ السلام نے اپنا عصر مبارکہ اس کے سامنے ڈال دیا فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانُ مُبِينُ تو اس وقت وہ ایک بہت بڑا واضح اجدہ بن گیا وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَعُ لِلنَّاظِرِينَ اور آپ نے نکالا اپنا ہاتھ اپنے گریبان سے یا بغل سے فَإِذَا تو اچانک وہ سفید رنگ کا تھا لِلنَّاظِرِينَ دیکھنے والوں کے لئے اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس قسم کی نشانی دیکھنے کے بعد ایمان لاتے لیکن قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرَعَون فیرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ اِنَّا هَذَا لَصَاحِرٌ عَلِيمٌ کہ بے شک یہ تو ایک جادوگر ہے جاننے والا ہے یعنی جادوگر کو جادووں کو جاننے والا ہے منتروں کو جاننے والا یہ اس نے کوئی موجزہ نہیں دکھایا اللہ کی نشانی نہیں دکھائی بلکہ یہ تو ایک جادو ہے يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ عَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُون تو ارادہ کرتا ہے یہ یعنی انہوں نے کہا ماذا اللہ الزام لگاتے ہوئے کہ موسیٰ علیہ السلام ارادہ کرتے ہیں کہ نکالے تمہیں تمہارے زمین سے فَمَاذَا تَأْمُرُون تو تم کیا حکم دیتے ہو بتاؤ کیا مشورہ دیتے ہو قَالُو تمام اس کے درباریوں نے کہا کہ قَالُو انہوں نے کہا کہ اَرْجِهْ وَأَخَاه آپ اس فیرعون کو بھی اس کو موسیٰ کو بھی چھوڑ دیں اور اس کے بھائی کو بھی محلت دیں وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنَا مَدَائِنِ حَاشِرِينَ اور تم تمام شہروں میں جمع کرنے والوں کو بھیج دو یعنی ایسے لوگوں کو بھیجو جو ساہروں کو جادوگروں کو جمع کریں نیکس پرگرام انشاءاللہ کلام ہوگا کہ کس طرح جمع کیا گیا اور پھر کیسے مقابلہ ہوا وَآخرُ دَعْوَانَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلِمِ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان و ماں کوئی اور ہے میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان و ماں کوئی اور ہے میں بہک سکوں